حالات کے تناظر میں مجھے آپ سے کہنی ہے جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی مارکت الارہ مسئلہ جو آزادی یا آزادی سے پہلے سے بھی بڑا مارکت الارہ بنا ہوا ہے بابری مسجد کا مسئلہ ہے آپ سب کو معلوم ہیں اب بس دو چار دنوں میں پانچے دنوں میں بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اس سلسلے میں حضرات مرکزی جمع تیلی سنگ دلی بلکہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں تمام تنظیموں کے ذمہ داروں نے ملک بھر کے مسلمانوں سے ملک عوام سے امن و شانتی کو برقرار رکھنے کی اپیل کیے دیکھیں ہم جو کر سکتے تھے وہ کر چکے عدالت میں مسجد کے حق میں مسجد کے فیور میں جو ثبوت دیے جا سکتے تھے دیئے گئے اور اگر تجزیہ نگاروں کی اور اہل دانش کی بات کہیں تو عدالت میں مسلمانوں کا موقف انتہائی مضبوط رہا ہے دلائل کی روح سے دیکھا جائے ثبوتوں کے روح سے دیکھا جائے مسلمانوں نے مضبوط سے مضبوط دلائل دیئے ہیں عدالت میں ہمارا موقف بہت مضبوط رہا ہے اگر فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے ہماری آرزو ہے ہماری تمنا ہے اور ہماری دعا ہے کہ فیصلہ مسجد کے حق میں آئے اگر فیصلہ مسجد کے حق میں آتا ہے آپ جشن نہ منائیں اور غیروں کے جذبات سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں بسورت دیگر تو صبر و تحمل سے کام لیں جذبات میں نہ آئیں شر پسندی نہ کریں شر پسندوں کے لئے راستے فراہم نہ کریں اور یہاں پیارے نبی کی اس تعلیم کو یاد رکھیں کہ شریعت امن کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ اگر فتنہ و فساد ہونے والا ہے آپ فتنہ و فساد سے بچنے کے لئے اپنے حق سے دس بردار ہو جاتے ہیں تو پیارے شریعت آپ کو جنت کی زمانت دیتی ہے پیارے نبی نے فرمایا میں اس شخص کو جنت میں ایک محل کی گیارنٹی دیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے حق سے دس بردار ہو جاتا ہے اگر فیصلہ فریق مخالف یہ حق میں آئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اس حدیث کو ذہن میں رکھیں فتنہ نہیں ہونا چاہیے فساد نہیں ہونا چاہیے خون نہیں بہنا چاہیے نہ کسی مزلمان کا خون نہ کسی ہندو کا خون اس لئے کہ شریعت کے نزدیک قتل سے بڑا جرم ہے فتنہ اور فساد امن بہت بڑی چیز ہے ہم مسلمان یہاں اس ملک کے امن کے محافظ رہے ہیں اور آئندہ بھی اس ملک کے ہم نومان کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے بس ہماری جانب سے کسی بھی فتنہ و فساد میں پہل نہیں ہونی چاہیے رب العالمین سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ اممت مسلمہ کو اور ہمارے ملک کو عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے چھوڑے بڑے فتنوں سے حفاظت فرمائے آمین موسیقا